اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے جہاں ایک طرح بیلگام کارپوریشن چناؤں ہو کر کافی وقت گزر گیا لیکن اب تک کسی طرح کی کوئی کاروائی نظر نہیں آرہی لہٰذا بیلگام کارپوریشن میں ابھی تک میر ڈیپٹی میر چناؤں نہیں ہویا ہے اب تو کئی جگہ پر کارپوریٹرز نظر بھی نہیں آرہے شہر اور اثرات میں دو ہزار تیس میں ہونے والے چناؤں پر تذکرے بحث مباس سے دیکھے جا رہا ہے اس بار کسے ٹکٹ ملے گا کس کا پتہ کٹے گا اور کون بازی مار لے گا خاص طور سے بیلگام نورت کو لے کر بھی کافی چرچیں تذکرے جاری ہیں خیر کارپوریشن میں میر ڈیپٹی میر دشارہ دیوالی کے بعد بنا جائیں گے ایسا ایم میل اینیل بینکہ نے کہا تھا لیکن ابھی تک کچھ بھی حل چل کہیں پر نظر نہیں آرہی آخر کیا بات ہے کہ یہ اس طرح تاخیر کیوں کی جا لیا ایسا سوال عوام کے ذہن میں گشت ضرور کر رہا ہے چودہ مسلم کارپوریٹرز بھی کارپوریشن میں قدم رکھنے کے منتظر ہیں اب تو غلپوشی کے بھی پروگرامز قتم ہوئے ہیں اب تک تو وہ لمحہ میسر نہیں ہوا ہے ویسے ایم میل اینیل بینکہ نے سبی نورت کے کارپوریٹرز کو بلا کر جو بھی کام ہوں گے تو کسی طرح کا تفرقہ نہ کرتے ہوئے کیا جائے گا ایسا کہا تھا کچھ لوگ کام کھاپ نے آپ کو انیل بینکہ کا قریبی ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے نظر آئے تو کچھ لوگوں نے ایم میل اے کے ساتھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر اپنا رسوق ظاہر کرنے کی بھی کوشش کی مسلم کارپوریٹرز بھی بکش میں تو ہیں اب کتنا اپنا کردار نباتے ہیں یہ بھی اہم موضوع ہے لہٰذا اسی کارپوریشن میں داخلے کو لے کر عوام میں چرچہ ہوئی رہی تھی کہ ایک اور ایترہ یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ وارڈ نمبر اٹھارہ میں چوناؤں کو لے کر کچھ لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا جس کے جواب میں بیلغام سیشن عدالت میں حاضر ہونے کی نوٹیز تمام امیدواروں کو دینے کی بات سامنے آئی ہے جس میں شاہد کن پتھان کے ساتھ دیگر بارہ لوگوں کو عدالت میں حاضر ہونے کو کہا گیا اس معاملے میں امیدوار ہے اور ارزدہ داخل کرنے والے شیوہ چوہلے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وارڈ نمبر اٹھارہ میں چوناؤں کے درمیان دھادلی کا اجزام لگاتے ہوئے کہا کہ انصاف حاصل کرنے کے لئے اگر سپریم کورٹ تک جانا پڑے تو جاؤں گا وہی کامیاب امیدوار شاہد کان پتھان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے اتحادی اس کو بتایا کہ چوناؤں لوگتانتریک طریقے سے ہوئے ہیں اور اس طرح کے الزمات کئی بار لگائے جاتے رہے ہیں لہٰذا جنہیں بھی شک ہے وہ سپریم کورٹ تک جا کر دوبارہ چوناؤں کے مانگ تر سکتے ہیں بھارت میں ہر ایک کو آواز اٹھانے کی آزادی ہے یہ بھی بات انہوں نے کہی یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ چوناؤں میں دھانلی کے الزمات لگائے جا چکے ہیں لوگ سباہ ویدان سباہ چوناؤں میں تو کئی مرتبہ بھی گی بیم مشین گھروں سے برامت کیا جائے چکے اکثر یہ الزام بھی لگا جاتا رہا ہے کہ کوئی بھی وٹن دباؤ کمل کوئی اوٹ جاتا ہے لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کئی بر دوبارہ چوناؤں ہوئے ہوں گے لیکن شوہ چوگلے کو بھروسہ ہے کہ وارڈ نمبر 18 میں دوبارہ چوناؤں ہو سکتے ہیں اب سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ تقریباً 24 وارڈ میں کارپوریشن چوناؤں کے نتیجوں پر احترازات درج کیے جا چکے کیا اس طرح عرضیہ داخل کی گئی تو دوبارہ چوناؤں ہو پائیں گے لہٰذا پہلے تک کارپوریشن میں داخل ہونے کا مہورت حاصل نہیں ہو رہا میئر ڈپٹ میئر کی کرسیوں پر ابھی تک کون بیٹھے گا تہی نہیں کیا جا رہا کیونکہ بھاجپا نے اکثر یہ حاصل کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے بھاجپا کئی راج کارپوریشن میں ہوگا پر اب تک کسی طرح کی حرکت نظر نہیں آ رہی تو اور ویسے میں ایک بارہ دالت کی جانب سے چوناؤں کو لے کر تمام امیدواروں کو نوٹیس کو لے کر عوام میں چرچے جا رہی ہے اتنا تو ضرور ہے کہ دوبارہ چوناؤں کو لے کر کچھ لوگ سپریم کورٹ تک بھی جات تو سکتے ہیں لیکن دوبارہ چوناؤں کا ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے پر اتنا ضرور ہے کہ شیوہ چوگلے کی ارزداد اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پولیس موقعہ کی جانب سے سائبر کرائم پر عوام کو ہدایت دی گئی تھی بار بار ہدایت دینے کے بعد بھی کچھ لوگ فستے نظر آ رہے کئی بار امیر لوگ تو کچھ غریب لوگ کسی مجبوری کے تحت نالج کا شکار ہو جاتے خیر امیر کے فسنے سے زیادہ غریب کا تذکرہ ضروری اس لئے ہے کہ غریب انسان کسی طرح پریشانی مسئیبتوں سے بری ہو جائے تو بہتر زندگی محسر ہو سکتی ہے اور انہی پیش و خم میں کوئی ایسا خواب دکھاتا ہے جس میں اور بھی مسئیبتوں میں گھر جاتا ہے آزاد نگر کے شاہباز حسین شیخ کو کون ملے گا کروڑپتی سے بات کر رہے ہیں کہہ کر فون آتا ہے اور آپ کو پچیس لاکھ روپے انہام میں جیتنے کی مبارک بات بھی دی جاتی ہے پر پچیس لاکھ روپے حاصل کر رہنے کے لیے پچاس ہزار روپے جیشٹی ادا کرنا پڑے گا کہتے ہوئے آپ کی قسمت کھل چکی ہے وغیرہ باتیں بتائی جاتے ہیں شاہباز حسین شیخ جو ایک غریب اپنا جیسے تیسے گزارہ کرتا ہے باتوں میں فز جاتا ہے اور اپنی بیوی کے گہنوں کے ساتھ کرز بھی لے لیتا ہے لیکن کچھ ہی منٹوں میں پچیس لاکھ روپے جمع ہونے کا وعدہ فرزیزابیت ہوتا ہے اور کسی طرح کے روپے جمع نہیں ہو پاتے ایک غریب مزدور پیشا انسان کے لیے 51,000 روپے کا کرز اب پہاڑ کی طرح بن گیا بیوی کے جو بھی زیوت تھے چلے گئے جن سے ایک دو دین کی مولت پر روپے لیے تھے اب وہ تقاضہ لگا رہے ہیں اب پستاہ تو ہو رہا ہے پر کچھ نہیں کر سکتے معاملے کو سائبر کرائیم میں درج کیا گیا ہے شاہباز حسین شیخ کا کہنا ہے کہ گریبوں کے جذبات سے کھیلنے والے لوگ آج کل کافی ہو چکے ہیں کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا محض اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے ایسے لوگوں پر پولیس کاروائی کرے ایسا کہا اتحادی اس کی جانب سے اب تمام سے گزارش ہے کہ کامیابی رزق روزی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کسی طرح کا شارٹ کٹ مارنے کی زورت نہیں ہے اور کوئی بھی کسی طرح کے لوٹری نہیں لگنے والی ہے محنت مشکتوں میں برکت ہوتی ہے اور یہی حلال طریقہ ہے آج کر کسی کو بھی دھوکہ دے کر روپے حاصل کرنے میں لوگ برا نہیں سمجھ رہے کسی غریب کا حق مارنے میں بھی برا نہیں سمجھتے بھائی بھائی کا حق مارتے رہتا ہے تو اس طرح کے وارداتیں ہم روزانت دیکھتے رہتے ہیں کسی طرح سے یہ روٹریہ حاصل ہو جائے بھلے حالان وہ حرام ہو اس طرح کی ذہنیت معاشرے میں بڑھتی نظر آ رہی ہے اور اسی ہی کے نتیجے میں دھوکہ پر آموتہ دکھائی دے رہے کسی بھی فون کال پر یقین نہ کریں اور نہیں اپنا آکانٹ ڈیٹیل کسی سے شیئر کریں خبروں کا سلسلہ یوں بھی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوش شکریہ اللہ بھی مائے شہباز حسین شیخ پینٹر وڑھتوں میں پینٹنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے ایسا کی بھی شیئر ڈیپارٹمنٹ شیپ فون آیا تھا کہ تمہیں پچیس لاکھ کی لیٹری لگے سوا ہے تو بان میں کنٹینیو کی کال چالو تھے ایسا سا تمہیں پچیس لاکھ کی لیٹری لگے سوا ہے تمہارے آقانڈ نمبر بھیجو اور تمہارے ڈیٹیل بھیجو گھڑ کو تو میں ڈیٹیل اور آقانڈ نمبروں کو سینڈ کر رہا اس کے بعد میں ہنو کنٹینیو کی فون کرنے لگے کہ تمہیں اتے باؤ اتے باؤ اور کبھی تیرہ ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی گیرہ ہزار بھل کو توٹل اکان آزار کو میرے نے فون میں جمع کرے جمع کرنے کے بعد میں ہونکار نادا فون آیا نا میںسے جایا کچھ بھی نے آیا اور لیکٹ کونوں مجھے کیا درے پیشے بھانی کو ابھی تو چھے آزار بھانا سنگرپور میں پیسے بلوک بھین ملوک کرنے کو ستے چھے ہزار پر لگتا ہے بول کو ایسا یہ کرے اب میں کو کال کرے تو کال رسل نہیں کرے اور یہ دوسری مقصد کیا ہے بولے تو میرے ساتھ جو ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا بول کو میرا یہ مقصد ہے کہ کون بھی گریب ایک آس کے ساتھ ہے پیشے جمع کر کو ادھر ادھر پیشے گھر کو بھاتا ہے اور اب یہ ایپ بھی کی مشکل میں ہزار پر آپ کو کھانا بولے یہ ہے بہت مشکل ہے میں پھر بھی ادھر ادھر کر جائے گھر کو بہت بھاتا ہے کہ ایک امید ہے کہ کیا بھی اچھا ہونی نا میرا بول کو یہ اچھا ہونی ہے بہتا ہے کہ پھر مصیبت زیادہ آپ کو بیٹے سا ہے بس میرا مقصد دیتا چاہتا ہے کہ کسی بھی گریباں کو ایسا نہیں ہونا اور میں سائیبر کریپل بھی بھی ریپورٹ درج کرے سو ہے انشاءاللہ وہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں اللہ کے اوپر کی باتا ہے مگر میرے دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا بول کو بس میرے مقصد چیمائے بھائیو نیوز میں دیتا چاہے اور ایسا فون آگینا ہے تو میرے بھائیو سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کام کرو نوکو کسی بھی رائے مشورہ لیو اور ان کے ساتھ بات کرو کھلپ کرو کھلپ کرو یہ کرو